اسلام علیکم guys welcome back to hacking with ken تو بیسیکلی آج ہم لوگ information gathering کا part 3 کرنے والے ہیں جس میں ہم ویب سائٹ کی یا organization کی آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ information نکالنے ہی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نکالنے والے ہیں sub domains اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ sub domains کیا ہوتی ہیں میں example دیتا ہوں mnsuam.edu.pk is a domain اب یہ آپ کی کیا ہے ایک domain ہے لیکن اگر اس میں یہاں پہ چلے جائیں admissions تو admissions.mnsuam.edu.pk کی کیا ہے یہ اس کی domain ہے اب یہاں پہ جو admission کی ہے جو ایک ویب سائٹ ہے ان کی یہ کیا ہے یہ domain اس کی sub domain ہے اب اس کی ایک example لیتے ہیں i guess میرے پاس شاید paint کی کوئی application پڑی ہو یار paint پڑا نہیں ہے کوئی ignite میں ایک منٹ آپ کو ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں کہ domain اور sub domain کیا ہوتی ہے اچھے طریقے سے میں اس کو ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں اس میں یہاں سے میں یہ لے لیتا ہوں اور یہ تو یہ pencil ہی select کرنے پڑے گی اوکے بھا ٹھیک ہے یہ اس کو black کرتے ہیں اور بھا ٹھیک ہے اچھا imagine کر لیں کہ یہ یہ اوہ کیوں نہیں رہا یہ اوکے ایک منٹ یہ کچھ پہ ڈراؤ نہیں کر رہا خیر ہے ایک ڈراؤ کر رہا تو یہ اس پہ کیوں نہیں ڈراؤ کیا اچھا کر رہے اچھا اچھا اس کو وہ کرتے ہیں آہ یار ایک منٹ کہوں گیا ہم ہم چلا اہ اہ ایرائز ایرائز کیے رہی ٹھیک ہے اس کو پڑھا کر کے اس کر دیتے ہیں جلدی جلدی اچھا start کرتے ہیں اچھا تو example لیتے ہیں اہ let's say this is MNS UAM ٹھیک ہے فرض کر دی گئے اس کی بہت عجیب لکھ ہے MNS ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک آپ کی MNS آپ کی مین ڈومین ہے یعنی کہ mnsum.edu.pk اب سب ڈومین کیا ہیں اس کی اس کے ویب سائٹ کے اندر کیا کیا ہے ذرا ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ قسم کا ٹری آ گیا ایک ٹری بن گیا اس کے پارٹس ہیں نیچے آپ یہ ہم نے دیکھا ایڈمیشنز کا ٹھیک ہے آپ یہ ایڈمیشنز کا ہم نے دیکھا اسی طرح ہو سکتا ہے فیکیلٹی کا فیکیلٹی کا ویکیس اس کے بعد ان کا لَم ایس تو ہے وہ تو یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور میں نے کافی ویڈیوز میں ان کا چیک بھی کروایا ہے LMS تو LMS تو کیا ہے اوکے ہے اب یہ فرض کر دیا جو تین ہے یہ ہے پارٹ اسی کا ہی فرض کر دیا admissions.mnsum.edu.pk لیکن اگر میں کروں LMS.mnsuam.edu.pk تو یہ بھی کیا ہے ان کی ایک ویب سائٹ ہے لیکن یہ کس چیز کا پارٹ ہے mnsuam کا تو mnsuam ایک قسم کا مین ٹری بن جاتا ہے اور جو اس کے نیچے بن جاتی وہ نے کیا کہتے ہیں سب ڈومین سب ڈومین پارٹ ہوتی اسی organization کا ہے لیکن کیا ہے کہ بھائی اس کی سب ڈومین ہیں اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے اسے ڈائریکٹری نہیں کہتے ہم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ڈائریکٹری ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ slash لگا دو اور یہ کام بنی ہے نہیں 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 بھائی آپ دیکھو میں تو URL میں changing کرتا ہوں آپ ڈومین سے پہلے کچھ لگاتے ہو وہ سب ڈومین بنتی ہے اگر میں یہاں پہ robots.txt لکھوں تو بھائی ایک مرد سوری وہ slash لکھنا تھا slash robots.txt لکھوں تو بھائی یہ کیا ہے یہ ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے کہ ڈائریکٹری وہاں پہ نہیں پڑی لیکن یہ اور چیز ہے سب ڈومین اور ڈائریکٹری سیم چیز نہیں ہوتی ڈائریکٹری ایک pieces of code ہوتا ہے جو ایک ہی website کے اندر ہوتا ہے مطلب میں سمجھاتا ہوں یہ ایک website ہے اس کے اندر اس کا اس کے ایک file ہوگی اگر دیکھیں یہ اس کے file کر کے یہاں پہ جا رہی ہے اب ہم کہیں login.php login is equal to fail ٹھیک ہے فال بلکہ انہوں نے لکھنا تھا اب forgotten your password کرتے ہیں تو forgotten your password forgot.php کی file کھول رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ہیں یہ ڈائریکٹری ہیں جو slash میں آتی ہیں یہ جو شروع میں آتی ہیں یہ سب ڈومین ہوتی ہیں اب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ M&SUM کی کون سی سب ڈومین ہے یہ تو تکہ تھا ایڈمیشن سے تکہ تھا یہ یونیورسٹی کی سائٹ ہے تو ایڈمیشن لازمی ہوتے ہیں let's say bzu کی check کر لیتے ہیں admissions.bzu.edu.pk let's say اس کی check کر لیتے ہیں اس کی نہیں ہے شاید ہو صحیح لیکن دوسرے نام سے ہو لیکن کوئی اور یونیورسٹی کی آپ دیکھ سکتے ہو but the point is کہ سب ڈومین exist کرتی ہیں اگر organization ہے تو یہ website ہے تو اس کی سب ڈومین exist کرتی ہو کہ اب ہم وہ سب ڈومین کو hunt کیسے کریں ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارا جس نیٹ ورک کو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے تو اس کے لئے ایک بہت فیمس ٹول ہوتا ہے ایک بہت فیمس ٹول ہوتا ہے جس سے آپ کہتے ہو سبلست 3r مرے خواہل سا کالے linux میں پریٹ و آس میں پری انسٹلاول ہوتا ہے اگر نہیں ہے انسٹلاول ثم سوڈ ایک پری انسٹلاول سبلست 3r سوڈو آر پیم انسٹلاول سوڈو پیک میں ہائی فنر ٹھیک ہے یا سناپ پری میرے خواہل سے پڑھیں سبلس 3R جو ٹول ہے وہ بنایا کسی احمد ابوبول کے نام کے لڑکے نہیں تھا اور یہ پاکستانی لڑکا تھا اس نے پورا create نہیں کیا اس نے کیا تھا ایک ٹول کو اس نے پائیتن 2 سے پائیتن 3 میں convert کیا یہ اس کا کارنامہ تھا لیکن پھر بھی بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز اس نے کی سبلس 3R سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہائیفن ڈی ہائیفن ڈی ہوتا ہے ڈومین دینے کے لیے آپ ڈومین دے رہتے ہیں mnsum.edu.pk اب یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے وائرس ٹوٹل کا وائرس ٹوٹل جو ہے وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ آپ نے وائرسز کہہ رہا ہوں جہاں پہ لوگ کیا ہے کوئی نیا وائرس آیا تو وہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے یہ پوری conversation ہے کہ وائرس کیسے کام کرتا ہے اب یہاں پہ کوئی سب ڈومین میں نہیں ملی کیوں کیونکہ یہ وائرس ٹوٹل کی وجہ سے بلوک ہو گئی ہے اب میں وائرس ٹوٹل کو کیا کرتا ہوں exclude کرتا ہوں number of threads engines engine اب no output with color okay okay ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو brute force کر کے دیکھتے ہیں hyphen b بہت سکتے ہیں brute force سے مل جائے ٹھیک ہے تو ہمیں جو چیزیں چاہیئیں وہ ہم نکال کر ہی رہیں گے ٹھیک ہے زائے سے بعد اب اگر brute forcing سے کام نہیں چلتا تو ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں okay starting brute force mode now using sub okay subdomains کو brute کرنا okay sublist 3 بہت اچھا ٹول ہے subdomains نکالنے کے لئے اور اب بھی ہم اس کی subdomains نکالتے ہیں ٹھیک ہے میں نے brute forcing لگا دی اور اس کو آپ ذرا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس alright یہاں پہ تو ابھی تک اس نے کچھ بھی نکال کر نہیں دیا اچھا یہ کام کرتے ہیں اس کو clear کرتے ہیں اور اپنے انجنس نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو اتنی لمبی نہیں بنا سکتا تو search انجن میں google رکھ لیتے ہیں اور yahoo رکھ لیتے ہیں اور bing رکھ لیتے ہیں ہم اپنے پاس انجنس کیسے دینے تھے ہائیفن ای او کومہ دینے تھا یہ یہاں پہ میرے خیال سے اور یہ یہاں پہ اب دیکھو اب وہ صرف تین search انجن پہ کام کرے گا google yahoo اور bing اور ویسے بھی جو famous search انجن ہوتے ہیں ہمیں صرف ان سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے to be honest لوہر میں ہم بہت کام جاتے ہیں اچھا mnsfm.t2.pk کی کوئی نہیں مل رہی اچھا خالی google پہ search کر لو مل جانے چاہیے مل تو جانے چاہیے اس کی پہتا نہیں google پہ search کر کے دیکھتے ہیں خالی google پہ ہو سکتا ہے google پہ کچھ مل جائے ورنہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیکنیک ہیں سارے ٹیکنیک پہ ہم کبھی ڈیلائے نہیں کر سکتے تو google سے بھی نہیں نکال گیا اس نے ٹیک ہے bing سے نکال لیتے ہیں ہو سکتا ہے bing میں کوئی سارے ٹیکنیک نہیں بلکل چلیں آجا اب یہاں پہ سارے ٹیکنیک ہمارے پاس نہیں نکل رہے گی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نیٹ کے ٹولز یوز کر سکتے ہیں ساب ڈومین ہنٹر ساب ڈومین ہنٹر ڈسکورنگ ساب ڈومین ہے سب ڈومین سوڈ میں وڈ آگیا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈومین ڈالتے ہیں اس ورم ڈو ڈی ڈو ڈو ڈٹ پئی کے اور یہاں پہ اس کو ہم سکننگ پہ لگاتے ہیں تو ہو سکتے ہیں اس کی کوئی نا کو یہاں پہ ہمیں سب ڈومین اس کی کوئی نا کو مل جائے ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا تھا یہ نکال تو رہا ہے سرچنگ میں اچھا یعنی کہ سب ڈومینز ہم سبلسٹ 3R کے ذریعے کافی حد تک نکال سکتے ہیں اور جب تک میں سبلسٹ 3R کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں میں گوگل کی نکال لیتا ہوں اگر گوگل کی کوئی نکلتی ہے تو گوگل کی گوگل پر نکال دے گا وہ اگر سبلسٹ 3R میں شاید کوئی پروگرم ہو سکتی چاہیے دیکھیں اب یہاں پہ یہ نکال دے رہے ہیں اب یہاں پہ اس نے بہت سارے سب ڈومینز نکال دے رہے ہیں بہت ساری کس کس کو سکین کرے ہیں ویڈر ڈیٹا ویڈر ڈیٹا دیکھتے ہیں اچھا اور مزے کی بات ہے یہ کام بھی کرتے ہیں پتے ہیں ویڈر ڈیٹا ریجسٹ ریقویسٹ ویڈر ڈیٹا آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا لیکن کیا ہے کہ سب ڈومین ہے پڑی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈائیس ڈیوینٹس کے ہیں لوک اپس کے ہیں یہاں پہ اس کے بھی آتا ہے کہ ڈیوینٹس کا کہ آپ کو ڈیوینٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں تک مجھے آتا ہے جہاں تک میں نے ٹیسٹ کیا تھا اس کا اب وہ بہت ساری چیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں سی پینل ہے ان کا بسکری اور ڈیوینٹس ویڈیسک ویڈیسک اپلائے کا دیکھیں ایڈمیشن کا میں نے کہا تھا اور ایڈمیشن کا میں ملا تو یہ کیا ہے سب ڈومین ہے مجھے لگتا ہے یہ میرے پاس سبلس 3R ڈیمیج ہو گیا یا خراب ہو گیا کیونکہ وہ کسی کی بھی نکال کے نہیں دے رہا تو سبلس 3R کے لئے سب رو ٹرائے کر سکتے ہیں جو آپ لوگ بہت سارے ٹول ہیں جو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اور گوگل ڈوٹ کام کے خالی اس نے نکال کے بہت سارے دے رہی ہے یعنی کہ کام کر ہے کبھی کام نہیں کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب ڈومین فائنڈر یا اس ٹائپ کے ٹول ہم ڈیوز کر لیتے ہیں سب ڈومین سے ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ اس کا نیٹ ورک کتنا پڑا ہے کون کون سی ڈومین ایکسپروڑ کرنی ہے ہم نے اس کے بعد نیکس پہ چلتے ہیں نیکس پہ سب ڈومین کے بعد ہم ڈسکور کرنے والے کہ اس ویب سائٹ پہ ایمیل اڈریس کون کون سے پڑھیں اس کے لئے مجھے کروم پہ شیفٹ ہونا پڑے گا ڈیمیٹ 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 اب یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فکلٹی کو اور ہمیشہ یاد رکھنا فکلٹی میں فکلٹی کے پورشن میں ان کے نام کے ساتھ ان کی انیورسٹی کی ایمیل لازمی ہوتی ہے تو وہاں سے ہم ایمیل حاصل کر سکتے ہیں اب یہ ساری انفرمیشن پبلک ہے دیکھ لو میں تو کچھ پہ نہیں کر رہا یہ ساری انفرمیشن پبلک ہے اب یہ بہت ساری انفرمیشن نکھا رہا ہو سکتا ہے 25 ایمیل اس نے گیٹ کی ہیں اب اگر میں دیکھوں تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے ان کا پڑنا پڑتا ایک ایک بھائی ایک ایک ایمیل پڑنی پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب میرے پاس کیا ہے ایمیل ہانٹر سے کیا ہے ساری ایمیل میرے پاس آ چکی ہیں 25 ایمیل میرے پاس ایم ایمیل کی فکلٹی کی آ گئی ہیں اور یہ کیا ہے ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے اور ٹو بی آنیس لیسے یہاں پہ کوئی ہے نہیں کہ یہ یہ لیگل ہے نہیں یہ انفرمیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے انفرمیشن آپ کے پاس گوگل پہ اویلیبل ہے میں تو صرف اس کو سرچ کر رہا ہوں تو گوگل دورکنگ ٹیکنیکس کبھی بھی لیگل نہیں ہوتی ہوتا سارے ہائی ریٹھ ایکرز بتاتے ہیں اور آپ even کے سائیبر سکیورٹی لاس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اوسینٹ کو یوز کرنے کے لیے لیگل ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ غلط پرپوسیس کے لیے یوز کر رہے ہیں ایمیل کو فرض کیا مجھے ایمیل ملی تھی میں نے ایمیل میں بلیک ملی شروع کر دی اس بندے کو ٹھیک ہے تو یہ illegal use ہے لیکن اگر میں اس information کو صرف حاصل کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یار network کتنا بڑا ہے تو نو as a pen tester as a cyber security researcher as a cyber security analyst I can do that I have privilege to do that and no one can stop me or arrest me let's say emails emails اب ہم نے extract کرنے لیکن اب first کر دیا مجھے اور زیادہ مجھے آپ پوری email چاہیے مجھے ساری وہ email چاہیے جو بھائی ہم نے سیم کے ساتھ restricted ہے میں بارے بارے پیج پر نہیں جانا چاہتا بھائی مجھ سے نہیں جا جاتا تو ایک tool ہے the harvester اس کے اکثر misspelling ہمیشہ اس کے misspelling بھولیا تو ہمیشہ the harvester اور یار جو بھی ہے the ایک تو تم لوگوں نے h بڑا کر کے پتہ نہیں کیا کر لیا the harvester okay the harvester جو ہے یہ میرے بھائیوں یہ emails نکال گی دیتا ہے میں دکھاتا ہوں please کام کر یوں اس پہ تو زب دین سریعار میں تو نہ کٹ کئی میری what the hell okay mnsfm.edu.pk of course hyphen d ایک نٹ ping mnsfm.edu.pk ele hyphen below today mnsfm.edu mnsfm.edu.pk mrk oh haba به phan وس س hyphen s hyphen 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 dot pk searching achay shortern searching for jim what harvester teenager google dot com what okay mns mns u am mns mns uam at that is gmail.com no ips found no host found no emails found okay mns uam google okay damn it i accept defeat okay dhekthein hieran peh meh kya galti garaon g google tork okay g use kertay google tork ke liye aaah aur aaah g aur hyphen b hyphen b google hyphen b se hum sorry hyphen g aur hyphen g hyphen g hyphen g hyphen d mnsvm.edu.pk hyphen g hyphen d mnsvm.edu.pk that should be hyphen g and hyphen l 100 or hyphen p google okey okey let's say okey let's say okey let's say google dors use okey 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 hyphen g okey 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 لیکن کبھی کبھی یہی ٹولز بہت فائدے کے ہوتے ہیں تو let's say reconnaissance is not that easy تو information gathering اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے even کہ information gathering کے لیے جو CH کے موڈلز ہیں تقریباً کوئی انہوں نے 100 سوپر موڈلز پروائید کیے ہیں تو کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو gather کرنا ہارویسٹر بیسیکلی میں نے بتا دیا کہ بھائی وہ ایمیلز بغیرہ accept کر کے دے گا تو دیکھتے ہیں کوئی نہ ہوئی کہا search through 10 results کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ نکال دیا ہو تو hyphen b google سے شاید ہمارا کام بن جائے پھر ہم اگر نہیں بنتا تو hyphen b bing لگا کے سرچ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے شاید دے دے ہو سکتا ہے شاید نہ دے اور اب تو ہم google talking کا method بھی use کریں تو امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں result مل جائے گا باقی ہم کہنا میں ملب organization کے اس اس framework سے بھی نکال سکتے ہیں باقی ہم اس framework سے بھی نکال سکتے ہیں کافیا تک اس کا data اگر میں اس کی website پہ جاؤں تو یہاں پہ اگر میں ایمیل addresses نکالنا چاہوں تو ایمیل سرچ ایمیل سرچ چاہ گی میری خیال سے تیرس ٹیم ہنٹر اور دیکھیں دیہار ویسٹری یہاں پہ آ رہا ہے تو ہنٹر دیکھیں ہنٹر ان کا کیا کام کر رہا ہے ہنٹر ڈوٹ آیا میری خیال سے نہیں چاہ رہا ایمیل ایڈریس in company mnsuam.edu.pk اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہنٹرٹ آئے میں کافی مل گئی یہ وہ ایمیل ہیں یعنی کہ mnsuam کے ساتھ وہ ہیں ان کے ساتھ لینکت ہیں اب کافی ساری انفرمیشن ہے بھائی لگن لگن کر کے بعد مجھے فول ریزرٹ ملے گا لیکن پھر بھی مجھے کافی حد تک ریزرٹ شو ہو گیا ابھی تک ہار ویسٹر نے نہیں نکالا تو ہنٹر روٹ آئے ہو کے علاوہ اگر میں ڈیر ستم کر کے دیکھوں تو نہیں ہے تو ریورس ایمیل لکاپ ہے اگر میں اسے ایمیل تو اڈریس کر کے دیکھوں اور انفو گا یہ تو وہ ہے انفو گا یہ مجھے نہیں چاہیے میل ڈی بھی ہے پھر میل ہنٹ ہے تو کاف ساری چیزیں ہیں جو یعنی کہ ہم یوز کر سکتے ہیں اب میل ہنٹ ہے یہاں پہ یہ لیجٹ نہیں ہے لیٹس اگزٹ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی تک کوئی ریسرچ ریسر نہیں دے رہا خیر ہے اور گوگل آ گیا تو ہمارے پاس دس ایمیل نکال کے دیئے ہیں اور اس نے تین سب دومین نکال کے دیئے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے اور دیکھیں دس ایمیل میں سے اس نے کافی اچھی نکال کے دیئے ہیں ایک انفو میشن کی اور اس نے پھر کافی یعنی کہ اچھی انفو میشن مجھے تو کافی اچھی انفو میشن کال کے دیئے ہیں لیکن اگر میں لیمیٹ نہ رکھتا اور سچ انجن کرتا تو شاید مجھے اور اچھی انفو میشن مجھتی بات you get the point i mean let's say اب یعنی کہ کام اور آسان ہو گیا تو اب یعنی کہ کافی اتک انفو میشن ہم آگے اپنی لے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم ہم یہ ویب سائٹ کو اور دیکھیں گے ٹھیک ہے ڈریکٹری ہنٹنگ وغیرہ کر کے ہم اس کو فائنلائز کریں گے اور ہماری انفو میشن گیترینگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر بیش سکپٹنگ سٹارٹ کریں گے اور پھر آگے لے کے چلیں گے چینل کو تو ٹھیک ہے ڈریکٹ میں نے اپگریٹ پہ لگایا تھا دیکھو کیا بنتا ہے اپگریٹ پہ ویسے لینکس کی ایڈوائز ہے تو لینکس کی ایڈوائز بھائی اپنے سسٹم کو اپگریٹ وغیرہ رکھو اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹس وغیرہ رکھ کیا کرو تو سیڈ آجے کا سسٹم ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ